آج شیئر کوٹ میں ایک سپاہی کا شو ملنے سے سنسنی پھیل گئی بتایا جا رہا ہے کہ سپاہی کا نام راہل کمار تھا اور اس کی ڈیوٹی حافظ آباد بیریر تھانہ شیئر کوٹ پر چل رہی تھی اس سے پہلے راہل کی تیناتی افضلگرد تھانے پر تھی جس کے چلتے اس کی پتنی پریتی اور تین بچے جن میں دو لڑکیاں اور ایک لڑکا شامل تھا وہیں پر سرکاری آواز پر رہتے تھے راہل اپنی ڈیوٹی کر کے روزانہ شام میں افضلگرد چلا جاتا تھا لیکن کل وہ گھر واپس نہیں پہنچا تو اس کی پتنی نے تھانہ شیئر کوٹ پر اطلاع دی جس کے بعد پولیس نے راہل کا موبائل سرویلانس پر لگایا تو اس کی لوکیشن شیئر کوٹ کے جنگل میں ملی پولیس اس کی تلاش کرتی ہوئی جنگل میں پہنچی تو دیکھا کہ راہل پیڑ پر لٹکا ہوا تھا وہیں پر اس کی بائیک سنکھیا یوپی انیس این تیتالیس بیسی کھڑی ہوئی تھی حاصلے کی خبر ملتے ہی ایس پی بجنور خود موقع پر پہنچے اور معاملے کی چھانبین کے عدیش دیئے راہل کے بھائی نے پولیس کو بتایا کہ وہ کافی دنوں سے مانسک روپ سے پریشان چل رہا تھا جس کے چلتے اس کا علاج بھی کروایا جا رہا تھا لیکن کوئی آرام نہیں تھا پولیس نے راہل کے شو کو پوس مارٹم کے لیے بجوا دیا ہے اور پھر ڈائی لگیو سر سو رجپال کن جواہوں کا انیوراسی آیا کھیت پت پوزن کے لیے دونوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک بلٹ پڑا ہوا بلٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اندر کے لیے دیکھا تھا وہاں پر ایک ڈائٹ باری پڑی ہوئی ہے ڈائٹ باری پڑی ہوئی اس کی سناک نہیں ہو پائی جو سوارا کوری بانگر کا آدھار کارڈ کے آدھار اس کو پہچان ہو پائی یہ یہاں کیسا ہے کچھ پتا چلا اس کا کچھ پتا نہیں چلا اگر یہ ڈائم سے جگدیسپور کے لیے نہر جاتی ہے اس کی مطلب جو لوکل کا پیدل کا یہ آدمی یہاں نکلتا ہے یا کسان سے سممندیت آدمی نکلتا ہے تو لگتا ہے کہ یہاں کس نے مڈا کرکا ڈال دیا ہوئی یہاں پر ہاں ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ سرما گولی ماری پیچھے کی سائیڈ سے جو ماتھا اس کا سامنے سے نکلا بلڑو اگرہ یہاں پڑا میں دھرم سنگھ مہارچال اپر پولیش ادکشت پوروی جنپت بیجنور اوگت کرانا ہے کہ تھانا سیڈکورٹ پر تینات مکیا لکھی راول کما جو اپنے پریجنوں کے ساتھ تھانا آپجلگڑ کے سرگاری آواز میں رہتا تھا کل دنہام 22 تارے کو اس کی جوٹی سیڈکورٹ کے بیریئر میں لگی ہوئی تھی باگ سماک جوٹی وہ اپنے گھر نہیں پہنچا تو ڈیڑھ بجی اس کے پریجنوں دوالا تھانا سیڈکورٹ کو سوچنا دی گئی اس کا پتی باگ سماک جوٹی ابھی تک گھر نہیں پہنچے ہیں تو صبح کے گئے ہوئے تھے اس سوچنا پر اس کے موبائل کے آدار کو اس ترلو اپسین ٹرش کیا گیا لوگیشن تھانا اوڈلگر سے دو کلیمیٹر آگے کالالا روڈ پر حام کے بھگیچے میں پایا گیا وہاں پولیس پہنچی تو مہاں کو اس کی ڈیڈ بڑی تانسی کے پندے سے لٹکا ہوا ملا پیلڈلی نوٹ کو بلا کے موقع کی جانچ کرائے گئی پرثم رشتیاں دیکھنے میں سوسائیٹ پرتیت ہو رہا ہے پریجنوں دوارہ اور تھانے کے ان کے ساتھی کرمچاری اسے پوستار پر یہ ایک بات سنگیان میں آیا کہ وہ بجرے ایک ورث سے مہنسی روح سے پریشان لیتا تھا اسے بات چیز نہیں کرتا تھا اس کا علاج بھی سبدرگنگ آسپٹل سے چلا تھا تو ڈیڈ بڑی کو پنچار نہ مکر پوست بارڈم کے لیے بھیج دیا گیا آگے کی بھی دیکھ کارے پرت لیتا ہے